کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اپنے سب کام چھوڑو، بستہ باندھو، جہاز پکڑو اور ایک دم اپنی اممہ اببہ کی آنکھوں کے سامنے آگے کھڑے ہو جاؤں تو انہیں کیسا لگے گا؟ نہیں نا پر میں نے سوچا اور کیا تو چلو دیکھتے ہیں کہ ان کا ریاکشن کیا تھا؟ سلام علیکم آج ایک بڑی سپیشل ویڈیو بننے لگی ہے پاکستان جہار اور اممہ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں ان کے لئے بڑا فٹ کسیم کا سپرائز ہونے والا ہے ہوفیلی لگے اس بار اممہ کو یہ بتا ہے کہ بھائی آ رہا ہے تو میں کیلہ نہیں جا رہا اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں سب سے پہلے ہی میں اپنے سٹی علم سے فرینکفورٹ جاؤں گا اور آگے فرینکفورٹ سے پھر میری فلائٹ ہوگی یہ جو خوشی آپ بھی دیکھ رہے ہیں سالواد ہی آتی ہے کیونکہ پاکستان جانے کی شکشی ہوتی ہے سپیشل کسیم کی سمائل لے بھائی پیکنگ ہماری ہو گی ہے اور ہس بے روایت میرا کچھ سمائل نکال دیا گیا ہے اور باقی سمائل ٹوستیا گیا ہے سینگوڑ دے تو ابھی پلان ہو رہا ہے کہ کس طرح سپرائز دے ماما کو میں کس طرح چھپوں گا یہ مامو ہے میرے بڑے سویٹ سے آپ نے بتایا دیا میں نے بتایا لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے نہیں ان کی باتوں سے نہیں لگ رہا انہوں نے پہتے ہیں مجھے کیا کہے وہ مجھے کہتے ہیں بھائی آرہ ہے بھائی سے اچھی ہی طرح جپیاں جپیاں ڈالنا تاکہ آپ کی خوشبو بھائی میں شکت ہو جائے اور پھر ہم آپ کی خوشبو سنگ سکے اتنا ڈیپ ڈیلوگ مارا ہے ماما نے اگر ماما کو پتا ہوتا میں آرہ ہوتا ہے اتنا ڈیپ ڈیلوگ نہیں مارا رہا تھا وہ آلنے صاحب نے بتا دیا یہ میرے مامویں بہت شرات ہیں کیوں رہی ہے یہ کچھ حوام ہیں پاندہ صدار کہیں گے کچھ پاکستانیوں کے لئے پیغام دیں گے پاکستانیوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ امن سے رہنے کی عادت ڈالیں پاکستان میں دہائیاں مچوں ہیں ہم ادھر باہر بیٹھے ڈال رہے ہیں تو وہاں رہنے والوں کا کیا حال ہوگا کوئی حال نہیں ہے پھر ٹائے پارٹی کر رہے ہیں ہمیں وہی کرنے جا رہے ہیں وہی نے مجھے پوری دیا پتہ نہیں کس چیز کی ہے میں نے پڑھا تھا کہ کوئی آپ کا ساگا بھی آپ کو ایسی چیز دے نا ایرپورٹ پر نا لے بابی کہہ رہی ہے رکھ لو کچھ نہیں ہوتا بابی دیکھ لیں چلا پرکھر کے اس جمیداری ہم لے لیں گے بابی میں سولی پہ ہوگا بے ناریاں کے لے ٹی پھریں گے جب آپ بھائی کرنا مجھتے ہیں انہوں نے سولی پہ ہو جانا اسے دیکھ رہے دور میں سے کس نے چنڑنا سولی پہ بابی کو دے مجھتے ہیں میں بھی آیا ہوں یہاں ایرپورٹ پہ چھوڑنے سموان تو چکر ہے چلا ہوں گیا جو ہاتھ پہ چیکنے سارا تو کوئی مسئل نہیں ہوگا میں انشاءاللہ کل پرسوں تک نکلوں گا کیا بنایا ہوئے وہ بھنڈی بھنڈی کھانے بھنڈ بھنڈی سبزیاں بنانا چکن وغیرہ نا بنانا بالکل بھی مجھے گا بھنڈی پکانے میں سبزی آج تک نہیں کھائی اور ماما کو ماما کو لگے بھنڈی پکا دوسبزی پکا دو بھنڈی کھانے ہاں کوفٹے میں کھاتا ہوں دشمنی آپ کی بینے چاہے موسیقی 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 بھائی کو میں نے کہا کہ جا کے نا تھوڑا اممہ سے مل مل کے اممہ کو آگے لے کے چلے جو یہی تو چلا گیا ہے میں بھائی سے تھوڑی دیر بعد تھوڑا یہاں ویٹ کروں گا پھر نکلتا ہوں بھائی دیکھ لے یار اور یہ وہ لمحہ ہے جس کا انتظار مجھے پورا سال شدت سے رہتا ہے پر شاید مجھ سے بھی زیادہ انتظار میرے ماں باپ کو ہوتا ہے جنہیں اپنے بچوں سے مل کر وہ خوشی ملتی ہے جو اس سات سمندر پار کی دوریوں نے شاید ان سے چھین لیو پھر انہیں گلے لگا کر اور ان کی مسکراہت دیکھ کر جو تسکین روح کو ملتی ہے نا وہ الفاظ میں بیان کرنا تو مشکل ہے پر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بھی میری طرح اپنے ماں باپ سے دور ہو اور کافی عرصے سے ان سے مل نہیں سکے تو بھائی کچھ مت سوچو سب چھوڑو اور آ جاؤ تمہارے والدین کی کچھ مسکراہتیں تم پر قرض ہیں اور یہ قرض اتارنا تمہارا قرض ہے یہ میری پیاری سی ماما ہے ماما سلام کہتے ہیں سکتے ہیں السلام علیکم لازٹ ٹیم جب میں بلوگز بنا رہا تھا دو تین لوگ فالو کرتے تھے اب تھوڑے زیادہ کرنے رہے ہیں تو کیسا لگے آپ پر سکتے ہیں بہت اچھا میرے لوگوں بچے ہیں اگر میری امی کی طرح آپ کو یہ سپرائز پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب اگلے سال امی ائرپورٹ پر پک کرنے آئیں تو میں انہیں کہہ سکوں کہ امی فالوورز کی تداد اب ہزاروں سے لاکھوں پہ پہنچ چکی ہے موسیقی موسیقی موسیقی